سمارٹ سٹی کی پہلی فیرس جاری ہو گئی ہے اور اس میں دہرادون کا نام نہیں ہے ظاہر ہے اب یہ صوبے میں بڑا سیاسی مددہ ہے یہ آروپ پرتیاروک بھی لگ رہے ہیں کہ زمین چین میں دیریز کی وجہ رہی کانگریسی اٹاکنگ موڈ میں نظر آ رہے ہیں تو بی جے پی سیدھے زمین کی ڈیلنگ کا آروپ لگا رہی ہے اور ان تمام چیزوں کے بیچ افسروں کو کیندر سے جواب کا بھی انتظار ہے کیندری شہری وکاس منتری وینکیان آئیڈو کے اعلان کے بعد ساف ہو گیا کہ رازدھانی دہرادون کے فیلحال اچھے دن نہیں آنے والے حالانکہ یہ پہلے ہی تیہ تھا کہ اسمارٹ سٹی کی سوچی میں اور شوار شہروں کا چین ہوگا لیکن پہلی لسٹ میں چین نہ ہونے پر فیلحال سوبے میں تو سیاست گرما گئی ہے کیندر سرکار کی نیتی کے مطابق اسمارٹ سٹی کے لیے تیار کانگریس نے اب بی جے پی سے سوال پوچھا ہے کی گلے ساف کرنے والے بی جے پی والے کہاں ہیں تو بی جے پی نے ساف کیا کہ پریجنٹیشن میں ہری شرابت سدھار لائیں اور اصل کھیل تو چائی باغان کی زمین پر پہلے ہی کانگریس کر چکی ہے بھاج پا کے سیس نیتت کو دینا چاہیے کہ انہوں نے کس وجہ سے یہاں ورڈنگز لگا ہے کیوں جنتہ کو گمراہ کرنے کا پریاس کیا یہ گمراہ تو بھاج پا کے نیتاؤں نے کیا تھا ہم نے تو ڈرین پروجیکٹ کا جو آئیڈیا موڈی جی نے کنسیب کیا اس کو سویکار کیا اور راج کے حد میں کیا اس کی جواب دینے کی جمعیداری نسچے روپ سے بھاج پا کے سیس نیتت کی پردیس سرکار کی اس لچر بیوستہ سے اسمارٹ سیٹی تو نہیں بنے گی لیکن سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور کانگریس پارٹی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اسمارٹ سیٹی تو بنی گئی چائے باگان کے جمینوں کے نام پر بڑا کھیل کر دیا دون کی اسمارٹ سیٹی تو بن گئی راجنیتی سہیتر اسمارٹ سیٹی کے نوڈا لدھکاری کہتے ہیں کہ اس سیٹی سامپ ہونی ہے دون اسمارٹ سیٹی بنے گی یا ہماری پروپوسل میں کچھ کمیاتی ہمیں نیراکرن کرنی ہے یا کیول بجر کی سیما کو دیکھتے ہوئے بیس کا سال سیلیکشن ہوا ہے اور اگلے سال کا ہم لوگ بیسے ہی کنسیڈریشن میں آ جائیں گے یہ بات پتا چکے گی کل ملا کر رازدھانی اسمارٹ بننے کے لیے ایک سال پشڑ گئی ہے تقنیقی طور پر سمجھیں تو کندر نے پہلے سال میں ریٹرو فٹنگ کے شہروں کو بات مکتہ دی ہے جبکہ گرین فیلڈ یعنی نئے شہروں کی بساوٹ سے چھوڑے پروژیکٹوں کو موقع نہ دیا جانا اس کی اور ادھک سمچھا سے جوڑا ہوا ہے لیکن نیتا تو نیتا ہے جہاں سیاست چمکانے کا موقع ملے اسمارٹ سٹی کی پہلی لسٹ میں دہرہ دون کا نام نہ آنے پر اب کانگریس اور بھاچپا کے بیچ راجنیتی ہونا تا ہے کیونکہ سیدھے طور پر کانگریس کے اندر پر آروپ لگا رہی ہے تو بھاچپا نے سیدھے طور پر پر پرستاؤں کو کنجور بتایا ہے لیکن اصل مجبوری کانگریس کی ہے کیونکہ آگے آنے والا سمیں چناؤ کا ہے اور چناؤ کے موقع پر بھاچپا اس مسئلے پر کانگریس کو گھیرے گی لیکن تقنیقی طور پر جانکاروں کی مانے تو ابھی نئے بسانے والے یعنی گرین فیلڈ سٹی کا سیلیکشن باقی ہے لہٰذا انتظار کیا جانا چاہیے کامرمن روپے سنگی کے ساتھ سدیب جین دہرہ دون سماچار پلس اور سمارٹ سٹی سے جوڑی ہوئی ایک بڑی خبر بھی مل رہی ہے وہ بھی ہم پہنچا دیں آپ تک دراصل تئیس اور شہروں کو کیندر سرکار موقع دے گی تئیس شہروں کی لسٹ میں دہرہ دون کا نام بھی شامل ہے تو بڑی خبر اس سمیں کی اور آپ کو بتا دیں کہ تئیس اور شہر ابھی اس فیرس میں جوڑے جانے ہیں فاسٹ ٹریک میں مارچ تک آویدن کرنا ہوگا اور ویڈیو کانفرنسنگ میں کیبینٹ سیکرٹری نے یہ جانکاری بھی ہے مارچ تک آپ آویدن کر سکتے ہیں کیبینٹ سیکرٹری اس بابت جانکاری دیتے ہوئے نظر آئے تراصل ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بلوم برگ کے پرستابوں میں ایجنسی سیوگ کرے گی نوڈل آفیسر آر میناکشی سندرم میں یہ جانکاری دیتے ہیں اور سدیپ جین ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تازہ بیٹ کے ساتھ سدیپ کیا یہ پہلے سے پلاننگ تھی کہ اور باقی شہروں کو اس میں ایڈ آن کیا جانا ہے یا پھر اسے ویروہد کا نتیجہ مانا جائے درمہ دیکھیں کل ہی ہم نے سوتو کے حوالے سے درسکوں کو یہ مہتپول جانکاری دی تھی کہ سمارٹ پیٹی میں دون کا نام نانے پر جو ہلہ ہو رہا ہے اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بیس شہروں کو موقع ملا ہے وہ ایسی سینڈی میں آتے ہیں جہاں ریکرو فٹنگ یا ریپیرنگ کے کام ہونے ہیں اور جو برین فیلڈ کے پروجیکٹ ہیں یہ ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جہاں پر نیا شہر بسر جانا ہے جیسے شنگائی اور نیو شنگائی کا جو فرق ہے سیدھے طور پر کل سامیہ میں درسکوں کو یہ ہی بتایا تھا کہ کیبنٹ سیکریٹری بھارت سرکار بارہ بجے ویڈیو کانفرنسنگ کریں گے تو در پہلے ویڈیو کانفرنس پنپن ہو گئی ہے جو بھارت سرکار کی ٹکنیکل ایجنسی ہے بلومبرگ جس کو سیلکٹ کیا گیا ہے اور جو سارے پرپوزل کا اس چیڈی کر رہی ہے وہ بلومبرگ ایجنسی ان تیس سیروں کے ساتھ بسکت کرے گی جن کے گرین چیل پروجیکٹ کے سرکتا ہوتے اسی میں دہرہ دون کا بھی پرستا ہوئے لہذا دہرہ دون کو بھی منجوری مل گئی ہے اب سمیہ کم ہے گریما مارس انتک پروجل فائنل ہونے ہیں اور بھارت سرکار میں سمیٹ ہونے ہیں اور مانک یہ جا رہا ہے سورس کے حوالے سے کہ مئی کے پہلے سرکتا میں منجوری مل جائے گی جو تئیس پروجیکٹ نئے آنے ہیں جو تئیس ایسے سایتے جو لیٹ ہونے ہیں ان کو پرشٹ ٹریک ملایا گیا یعنی جو اگلے سال کام ہونا تھا اس کو اسی سال بھارت سرکار نے لے لیا کرما پولٹک بھی ہے کیونکہ یوپی خالی ہے یوپی خالی ہے اتراکھنڈ خالی ہے یہ ایسے راج ہیں جہاں اگلے سال چناؤں ہونے ہیں اسمارٹ سیٹی کے آر میں ایک دار کہیں بھاچ پر پس نہ جائے نہاجہ اس کا دوسرا موٹیو اور منطب بھی نکالا جا رہا ہے کرما چلیے تو خیر سیاست بھی ہے اور سادھنے کی کوشش بھی ہے چناؤی رننیتی کو بہت شکریہ آپ کا اس پوری باتشیت کے لئے سدھی لیکن چناؤی سال میں لوکایوکت ایک بڑا مددہ بھی بن گیا ہے اتراکھنڈ لوکایوکت کا مددہ جو ہے اب اس کو لے کر بی جی پی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے تو سرکار بھی تیزی میں آتی ہوئی دکھ رہی ہے لیکن سوال پھر سے وہی ہے کہ چناؤی سال میں ہی آخر اس طرح کے مددہ یاد کیوں آتے ہیں یوپی میں سپریم کورٹ نے لوکایوکت تیہ کیا کہ اس مددہ پر مان بنے بی جے پی نیتا بھی ایک ایک سکریے ہو گئے انہوں نے ایسی یکتی نکھالی کہ عام کے عام اور گھٹلیوں کے دام یعنی ہر ہی شرابت سرکار کا ہاتھ بھی نہ ہو لوکایوکت بن بھی جائے اور کریڈٹ بی جے پی کو مل جائے جی بی جے پی نیتا سیدھے پہنچ گئے سپریم کورٹ کی چوکٹ پر اور مان کر ڈالی کہ یوپی کی ترج پر اتراکھنڈ کے لیے کوٹ ہی لوکایوکت تیہ کرے حیرانی یہ بھی ہے کہ اس کام کے لیے بی جے پی ہائی کمان نے اتراکھنڈ کے نیتاؤں پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ آپ پارٹی سے بی جے پی کا دامن تھامنے والے نیتا کا موکیل اشونی اپادھائی کو اس کے لیے اتارا حالانکہ سی ام ہری شرابت کہہ رہے ہیں کہ اتراکھنڈ میں جلد ہی لوکایوکت اور سوچنا آیوکتوں کی نکتی کر لی جائے گی فروری تک لوکایوکت کو لے کر فیصلہ کر لیا جائے گا صاف ہے سی ایم بھی جانتے ہیں کہ چنانوی سال میں اس مددے میں اگر بیجے پیچھے مان کھائی تو مشکل بٹ جائے گی یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم فروری تک اس کو نپٹا دے اور یہی مالیا فروری تک ہو سکتا ہے کچھ اور سمائے لگ جائے لیکن اینیوی آپ اس میں کہیں کوئی بھی لمحہ نہیں ہے بلکہ ہاں ہاں سوچنا آئی تو جو ہم جلدی میٹنگ کرنے جا رہا ہوں کوئی دیت کنویننٹ من نہیں پا رہی ہے تو ہم سوچنا آئی کبھی ہم جلدی تائے کر دیں بی جے پی کی منشا پر کیبینیت منتری ہرکسی راوت نے بھی سوال کھڑے کیے ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی لوکایوکت کی ہمائیتی بنی ہے بی جے پی شاسی پراجیوں میں لوکایوکت کی نکتی ہونے ہی نہیں دی تو وہیں بی جے پی نیتا کہہ رہے ہیں کہ کانگریس سرکار نے ہر بار اس مجدے کو چالنے کی کوشش کی ہے اور لوکایوکت کی نکتی کو لے کر کے تو مجھے لگتا ہے کہ دیر سبیر کہیں نہ کہیں مجبور ہو کر کے سپریم کورٹ کو دکھل دینا پڑے گا یہاں پر بھی اتراخن کے لوگوں کا حق کے بھائی اس بات کا کہ ان کو لوکایوکت ملیں تاکہ ایک تو کوئی سنسطہ ہو جہاں پہ تٹس روپ سے یہاں کے برسٹہ چار کے بارے میں یہاں کے بارے میں جو لوٹ خسوڑ کا ماہول ہے اس کے بارے میں کہیں کہہ سکے کل ملا کر ہر اس سرکار جلدی میں ہے لوکایوکت بنا دیں تو بی جے پی کو سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ کوٹ ہی لوکایوکت دیکھ کرے گا دیکھنا ہوگا کہ اتراخن میں ہوتا کیا ہے سرکار لوکایوکت بناتی ہے یا سپریم کورٹ اور اس کا چناؤ پر اثر کیا پڑتا ہے اتراخن میں بھاجپا چناؤوی سال میں لوکایوکت کی نکتی کو ایک بڑا مدہ بنانے جا رہی ہے اس لیے اتراخن کے بھاجپا نیتا نے نہیں ڈلی کے ایک بھاجپا نیتا نے لوکایوکت کی نکتی کو لے کر سپریم کورٹ میں یاچی کا دائر کی ہو لیکن ہوا سب بھاجپا اللہ کمان کے نردیشوں پر ہی ہے بھاجپا کو امید ہے کہ یوپی کی طرز پر اتراخن میں بھی لوکایوکت سپریم کورٹ نے اگر نکت کر دیا تو ان کو سیاسی فائدہ ہوگا اب دیکھنے والی بات کیوں ہوگی بھاجپاپ نے منصوبوں میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں کیمرامین پاون کے ساتھ سمجھ چار پلس اور اتراخن کو پریوجناوں کے نرمان میں تھوڑی سی راہ دی ہے ایسے میں ہری شرعوت نے سپریم کورٹ کا آبھار جتایا ہے اور ان تمام لوگوں پر نشانہ سادہ ہے جو بجلی پریوجناوں کا ویروت کر رہے تھے سی ایم نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کام میں اڑنگا ڈالا جاتا ہے اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ کرنا کیا ہے تو یہ صرف کوری سیاست ہے دیکھیں کچھ جسکے کورٹ میں پریورتن آ رہا ہے ہم لوگ لڑے ہم نے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ اٹھایا لڑے اور ابھی میں نے اپنے ادھکاریوں سے کہا ہے کہ اینجی ٹی کے سامنے بھی ہمارے پاکس کو سپسط اور برکھیں آنکھر اتھاکھن سے سب لوگ کہہ رہے ہیں don't do this, don't do that, don't do it کوئی ہم سے یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ کرو یہ تمہارے فائدہ بند ہے کچھ ہم کو سکارات پر کی تو بتائیں جہاں تو وپکش سے پرستاو مانگ رہے ہیں سلام مانگ رہے ہیں حریش راوت لیکن ادھر پردما پروسکاروں کی گوشنہ ہو چکی ہے حالانکہ اتھاکھنڈ کی سرکار کی طرف سے جس سے فارشے پچھلے کچھ سالوں میں بھیجی گئی ان پر کینڈر سرکار کی طرف سے کوئی دھیان نہیں دیا گیا ایسے میں حریش راوت نے اب یہ کہا ہے کہ امید ہے کہ کینڈر سرکار ہمارے راجے کے لوگوں کے کاموں کو بھی پہچانے گی اور اس طرح کے سممان انہیں بھی دیے جائیں گے سی ایم کے مطابق ہمارا کسی طرح کا کوئی گلہ شکبہ نہیں ہے کینڈر جو فیصلہ لے رہا ہے وہ اپنے ویویک کے مطابق لے رہا ہے ہمارا سوچنے کا اپنا طریقہ ہو سکتا ہے ان کا اپنا طریقہ ہو سکتا ہے لیکن اتراخن کے لوگ آ رہے ہیں اس میں پچھلی بار بھی آئے تھے اس بار بھی جو ہے ڈاکٹر پوشویس پانجی ہے ہم سب ان کو بہت 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 آئی دیتے ہیں ہمارے لوگ الگ لگ چھیتروں میں جہاں کہیں ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں تو ان کو ریکنگیشن مل رہی ہے تو اس میں کہیں کوئی ہم کو نہ سکھ کوئی گلا شکوا نہیں ہے دو دن پہلے نڑکی میں سینہ کے گیٹ پر دھمکی براخت ملنے سے پولیس تو پریشان ہے ہی لیکن خفیہ ویباغ اور جانچ ایجنسیاں بھی اس پتر کی جانچ پرتال میں جھوٹی ہوئی ہیں اب پولیس اور خفیہ ویباغ کے عدیقاری آئی سائی کے نام سے پتر بھیجنے والے کی سرگرمی سے تلاش کرنا ہے نڑکی میں جس انداز میں چارہ تھنگ کی پکڑے گئے گرفتاریاں ہوئیں اور اس کے بعد سرگرمی سے ایجنسیاں لگاتار پورے اترہ کھنڈ میں سندگدوں کی تلاش پر جھوٹی ہوئی ہیں آئی بی کے انپوٹ پر پکڑے گئے چاروں یوکوں کے سمپرک میں جو جو لوگ تھے ان سے بھی خفیہ ویباغ کے عدیقاری لگاتار پوچھتاچ کر رہے ہیں فرار محسن اور کولکاتا کے ایک یوک سمیت کئی اور سندگد لوگوں پر خفیہ ویباغ کی نظر ہے اور دیرہ دون سے بڑی خبر ایک مل رہی ہے کہ اسپتال کرمیوں کو ویتن نہیں ملنے سے ان لوگوں میں آکروش ہے ناراض ہیں اسپتال کرمی دون اسپتال کی ویوستہ ظاہر ہے چرمارا سکتی ہے اس آکروش کے بعد دو سو پیرہ کرمیچاریوں کو تین مہینے سے تنکوا نہیں ملی تین مہینے سے ویتن نہیں ملنے سے اب یہ کرمیچاری پریشان بھی ہیں اور ناراض بھی ہیں نبڑے لاکھ ویتن اسپتال پر بقایا ہے ساڑھے چھے کروڑ کی اور دینداری ہے اس وجہ سے یہ تمام کرمیچاری ناراض ہیں اور سبابنا اس بات کی بھی ہے کہ یہ ہرپال پر نہ چلے جائیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً یہ تمام مریضوں کے لیے واقعی پریشانی کا سباب ہوگا اور اس سے اسکتال کی ویوستہ پر اثر پڑنا بھی تیہے ہیں ہر دوار میں خنان کو لے کر دو سنت آمنے سامنے ہیں ایک طرف سادوی پراشی ہیں اور دوسری طرف سوامی شیوانند ہیں خنان کھولنے اور نہ کھولنے کو لے کر دونوں میں ویواد ہے دونوں نے ایک دوسرے پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں حالاکہ یہ پہلی مرتبہ نہیں سامنے آیا ہے ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو جلا دھکاری کو گیاپن دیتے ہوئے ساتھوی پراشی نے ماتری سدن کے پرمادھیکش سوامی شیوانند پر گمبھیر آروپ لگا دی ہیں سہارنپور میں انشن کرنے کی مان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ انشن پر بیٹھنے کی گھوشنا کی لگے ہاتھ سوامی شیوانند پر سہارنپور کے ایک ماتریہ کو سندکشن دینے کا بھی آروپ لگایا ساتھوی نے آروپ لگایا کہ اترا کھنڈ کے لاکھوں مزدوروں کے ساتھ ہنیائی ہو رہا ہے اور ان کے سامنے روزی روٹی کا سنکٹ اوپن ہو گیا ہے ادھر سوامی شیوانند کے نوٹس دینے کی پرتکریہ پر ساتھوی پراشی نے ان کا سواغت کیا اور کہا کہ نوٹس آتے رہتے ہیں وہ تو سوامی شیوانند سے سرکشہ میں لگائے گئے ساتھ کیمروں کے لگانے پر بھی جواب مانگ رہی ہیں کہتی ہیں آخر سرکشہ کے ضرورت کیا ہے انہوں سوامی جی کو سیکورٹی کس لیے ضرورت پڑ رہی ہے ساتھ ساتھ کیمرے کیوں لگا رکھے ہیں کس لیے لگا رکھے ہیں سان مجدور کے پیٹ پر لات نہ مارے سوامی شیوانند سنتتو کا یہ بھاو نہیں ہونا چاہیے ایک سنت کو سروے بھونتو کی بھاونا سے کام کرنا چاہیے کتنے سواغت ہے کتنے نوٹس دیں گے دیتے رو حریدوار کے جلادھکاری حرومد سیچوگ نے کہا کہ ساتھوی پراشی خنن چوگان سمیتی کے ساتھ ان سے ملی اور خنن پر پرتیبند نہیں لگانے کی مانگی جلادھکاری کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں شاشن کا نردیش پرابت کر کر روائی کرے گی اور ان کا یہ قطن تھا کہ ان کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اور خنن کو جو ہے پرتیبندیت نہ کیا جائے کہ گیاپن کو شاشن کا ماردرشن پرابت کیا جائے گا ادھر سوامی شیوانند نے ساتھوی پراشی کے آروپوں کو سیرے سے نکار دیا سوامی نے صاف کہا کہ وہ ساتھوی سے سنتو نہیں سیکھیں گے اور گنگا کے ساتھ ساتھ حریدوار کے ساتھ کھلوار اور سنتو سے کھلوار نہیں ہونے دیں گے یہ فائر برینڈ ہے تو فائر برینڈ ہو کر کلی دوسری دیگار لگا ہے حریدوار کے سمیتا کے ساتھ کھلوار نہیں کرنے دیا جائے گا کم نگری کے ساتھ کھلوار نہیں کرنے دیا جائے گا دنگلہ کے ساتھ کھلوار نہیں کرنے دیا جائے گا اور ماتشدن تپسیہ کرتی ہے اور تپسیہ کے مونوی سدھان ماتشدن اسے نہیں سکھے گی ہر دوار میں کھنن شروع سے ہی ایک بڑا مددہ رہا ہے کھنن کو لے کر نیتاؤں کی تقرار بھی خوب ہوئی لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کھنن کے مددے پر دو سن تامنے سامنے آ گئے ہوں آشیش مصرہ ہر دوار سوچار پلس آئیے اب آپ کو خاکی کے کندے پر ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ان کے حالات بھی بتاتے ہیں جس خاکی پر لوگوں کی سرکشہ کا ذمہ ہے اس کی خود کی جان خطرے میں ہے پولیس کے جوان خود خطرے کے سائے میں ہے تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو اور یہ تصویریں ہیں شرنگر کتوالی کے آواسی بھون کی اندازہ لگانا ان کی حالت کو دیکھ کر بہت مشکل نہیں ہے کہ یہ بھون کسی بھی حلکے سے بھوکم پی بارش میں دھراشائی ہو جائیں گے دیواروں پر موٹی موٹی دھرارے ہیں چھت لٹک رہی ہے پلاسٹر واقعی بہت خراب حالت میں ہے اور جوان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بابت اچھ ادھکاریوں کو کئی بار خبر کی گئی لیکن نتیجہ صفر رہا بجٹ کا بھاو ہے نہ مرمت ہو پائی نہ نئے بھون بن پائے حالانکہ پرباری شرنگر کتوال کہہ رہے ہیں کہ پرستاو بنا کر ایس پی کو دیا گیا ہے ہاں ہمارے اس پولیس کلونی میں قریب پچیس پر نواز کرتے ہیں اور اس سمن میں پور میں بھی پترہ چار کر دیا گیا ہے اور ساسن میں اس سمن میں سائد میں پترہ چار ہمارے دوارے پولیس اچھ اک موڑے دوارے بھی کیا گیا ہے خیر ہم آگے بڑھیں گے اور اگلی خبر کا ذکر کریں گے یہاں پر رامنگر کے ٹیڑھا گاؤں میں ایک بچے کی زد اس کی جان پر بنائی بچہ ماں سے نئے جوتے خریدنے کی زد کر رہا تھا تنگہالی کے دور سے گزر رہی ماں نے بمشکل کسی طرح اس کی زد پوری کرنے کی کوشش کی کیونکہ پتی کا دیہان تھو چکا ہے اور تنگہالی کے چلتے وہ بچے کو جوتے نہیں دلا پائی تو پانچوی کے چھاتر روہت نے گھر میں رکھا ہوا مٹی کا تیز چھڑک کر خود کو آگے لگا لیا روہت بہت زیادہ جھوٹسی ہوئی حالت میں ہے رامنگر ہسپٹل کے حلدوانی کے ششیلہ تیواری ہسپٹل میں اس کو ریفر کیا گیا ہے اب ظاہر ہے یہ سنگھرش زندگی اور موت کے بیچ کا ہے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ روہت کی حالت نازک ہے بچے کے فیفروں اور ہاتھ میں آگ پہنچ گئی ہے اس سے کافی نقصان اس کو ہوا ہے لیکن پھر بھی ڈاکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں بچے کو ہنڈیٹ پرسنٹ بان ہوا ہے کچھ ان کا فیملی میں کچھ ڈسپیوٹ ہوا مجرے کی ساتھ کوئی آگومنٹس ہوا اور اس کی وجہ سے یہ دس سال کا بچہ اتنا نراج ہو گیا کہ جب مدر باہر گئی اپنے کام سے تو اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی جو بھی کیئر میکسیمم اس استطیب میں ہوتی ہے وہ ہم پروائیڈ کریں گے پر جو بچے کا پرگنوزیس ہے یعنی اس کے جو چانسیدہ سروائیول ہے وہ نا کے برابر ہے خیر پریاورن اور ونی جیو سنڈکشن کو لے کر دنیا بھر میں تمام بحث مباحثیں چلتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو چپ چاپ اپنی زندگی قدرت کے ساتھ بتاتے ہیں دہرادون کے سنولا گاؤں میں ایسا ہی ایک شخص ہے جو بے زبان پرندوں کو اپنا پریوار بنا چکا ہے سبح کا دندل کا چھٹتے ہی سنولا گاؤں میں نریندر سنگھ کی دنیا شروع ہوتی ہے بے زبان پرندوں کے ساتھ اپنے اس حسین پریوار کے ساتھ ہر سبح سب سے پہلے نریندر اناش کے دانے بیٹ کی ٹکڑے اور پھل رکھ کر آواز دیتی ہیں اپنے پریوار کی سدسیوں پہ اور پھر دیکھنے کو ملتا ہے انوخہ اور منبوبک نظارہ جو پکشی انسانوں سے ڈرتے ہیں وہ نریندر سے لپٹتے ہیں اس کی ایک آواز پر کھیچے چلے آتے ہیں نریندر کے گھر ایک ایک گھر آنا شروع ہوتا ہے جو رلپ پرندوں کا ریڈ وینٹیٹ بول بول ایپ ایس بی پائی رہمڑی مینہ گوڑیہ کبوتر اور توتے کی کئی پرجاتیاں نریندر سنگھ کے آنگر میں چہتنے لگتی ہیں پکشی بھر پیٹ کھائیں اس لیے نریندر دن بھر دانہ ڈالتے ہیں اور 20 سال سے یہ سلسلہ یوں بھی چل رہا ہے کہا گیا ہے کہ سیوہ اور سمرن سمرن کرنا ہے عیشور کا جو شروع سکتی مان ہے اور سیوہ کرنی ہے کمجور کی جس میں جیو جنتو بھی آتے ہیں کمجور ہیں تو یہ سیوہ مان کے ہم کر رہے ہیں اور بڑا حنند آتا ہے اس میں جو سکون ہے میں آپ کو شبدوں میں تو نہیں بتا سکتا نریندر سنگھ کے گھر درلپ پرندوں کی اس بڑی تعداد میں آنے کو پکشی وششکے کسی چمتکار سے کم نہیں مانتی پکشی وششکیوں کا کہنا ہے کہ سرکیوں میں پرندوں کے لیے آہار کی کمی ہوتی ہے اس لیے نریندر سنگھ کا آنگن بے زبان پکشیوں کے لیے کسی وردان سے کم نہیں یہ ہے یہاں پر گریٹر کوکل جیسی چڑیے تک ان کے آنگن تک آ جاتی ہیں جو چڑیے ہمیشہ جنگلوں میں اور جھاڑیوں میں رہتی ہیں وہ ان کے اس کام کی وجہ سے ان کے آنگن تک آ جاتی ہیں تو یہ بڑا کام ہے کیونکہ چڑیوں کے لیے سردیوں میں بہت کم کھانے کی چیزیں رہتی ہیں پرکرٹی کی نیمتوں سے ہم دھیرے دھیرے دور ہوتے جا رہے ہیں لیکن سب کچھ ابھی کھویا بھی نہیں ہے ضرورت بس ہاتھ بڑھانے کی ہے قدرت کا انمول خزانہ ہمیں اپنے آس پاس ہی نظر آئے گا کیمرمن گوروپن کے ساتھ میں پریشانت رہے سماچار پلس دیکھا دوں اور ادھر موسم ویباد نے سیمانت زلوں میں بھاری بارش اور برث باری کی چیتاونی دی ہے الرٹ کے مدنظر زلہ پریشانس نے بھی سبھی تحصیل اور کشانہ کو سامدھان رہنے کے نیردیش دے دیئے ہیں کیونکہ چمولی زلے میں رسہ بنانا پریشانس کے لیے بڑی چنوٹی ہمیشہ سے رہی ہے حالانکہ زلہ دکاری چمولی ویرود کمار سمن یہ کہہ رہے ہیں کہ سبھی ویباگی عدکاریوں کو نیردیش دے دیئے گئے ہیں اترکاشی میں جھما جھم بارش ہوئی یمونہ گھاٹی میں موسم کے بدلاو سے اب کسانوں کے چہرے پر رونک دکھ رہی ہے صبح سے گھاٹی میں ٹھٹھوڑن ہے تو وہیں گلگوتری یمونوتری دھام میں برس باری کے چلتے تاپمان زبدست گرا ہے